اسلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام کیور انڈ کیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان طائر محمود خواتین و حضرات اگر آپ کے اردگرد کوئی بھی ایسے افراد ہیں جن کے ہاں اولاد کا ایشو ہے بے اولادی بڑا چکے پرابلم چل رہا ہے اس سوسائٹی میں تو اگر ان کے کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے اس وقت پروسیجرز اویلیبل ہیں جن سے بے اولاد جوڑوں کو اولاد نصیب ہو سکتی ہے تو آج کا پروگرام مس مت کیجئے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر عریبہ ساکیب سے جو ایمبریولوجسٹ ہیں اور آئی وی ایف کنسلٹینٹ ہیں Thank you very much Dr.Saba for being in the show Dr.Saba سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا It is actually the program which is related to the cure and care آپ کی سپیشیلٹی کی جب بات آتی ہے تو بہت سی گائنے کے ایشوز آتے ہیں آپ نے بالکل ایک different سپیشیلٹی ڈھونڈی ہے گائنی کے اندر سے ہی ایمبریولوجی اور آئی وی ایف کنسلٹیشن ریزن کیا اس کیا Dr.Saba پاکستان میں ابھی بھی یہاں پہ بڑا گیپ تھا میں اصل میں یوکے میں رہتی تھی تو میری اپنے والد صاحب سے ایک دن ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں گائنیکالوجسٹ بننا جاتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے گائنیکالوجسٹ ہیں جسی اس کی کمی ہے وہ ہیں ایمبریولوجسٹ اور آئی وی ایف کنسلٹنس تو تم یہ کر کے ہو پھر میں نے وہیں پہ یوکے میں لیڈز میں یونیورسٹی آف لیڈز سے میں نے ایم میسین کلینیکال ایمبریولوجی کر لی تو وہ کر کے پھر جو میں واپس آئی تو ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہے ہیں یہ سارا اور واقعی وہ میرے والد صاحب کی بات بلکل ٹھیک تھی کہ اس میں بڑا لیپس ہے بڑا کام کرنے کا مارجن تھا تو الحمدللہ کر رہے ہیں کوشش اپنی جاری دیکھو صحیح ہم مجھے یہ بتائیے گا ٹھیک صاحبہ کہ ہمارے مسجدوں میں بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرما یعنی ہم بڑا سٹیریو ٹائپ کرتے ہیں اور اولاد نہ ہونا ایک بہت بڑا سٹیگما سمجھا جاتا ہے خواتین کے لیے سٹیٹسٹکس تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹنرز ایکویلی ریسپانسیبل ہوتے ہیں ایف ایٹ کمز تو انفرٹلیٹی آج کل اس کو سفرٹلیٹی کہا جاتا ہے تو رکھ صاحبہ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس سٹیٹسٹکس کو تاہر صاحب اگر ہم بات کریں پین پوائنٹ کریں جو سٹیڈیز ہوئی ہیں اس کے اوپر سٹیٹس جب دیکھے گئے ہیں تو اگزاکٹی یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں میاں اور بیوی کی جو پرسنٹیج ہے جس کی وجہ سے سفرٹلیٹی یا انفرٹلیٹی ہو رہی ہے وہ سیم ہے ہارڈلی کوئی 3-4 پرسنٹ کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہ اب جو ہے یہ پرانی سوچ رہ گئی کہ صرف خاتون جو ہے اس کو ذمہ دارہ رہنا ہے اب بہت سے مرد ایسے ہیں جن کے سپرم یا تو ویک ہیں یا ہی نہیں جس کی وجہ سے انفرٹلیٹی ہو رہی ہے اور ہمارے ہامے جیسے آپ نے کہا کہ ایک سٹیگما اٹیجت ہے فیمل کے ساتھ کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو پورا انگلیاں اسی کی اوپر اٹھائی جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا یا یہ خاتون ہے تو دوسری شادی کر لیتے ہیں بڑا ایک ہمارا ایزی سلیوشن سمجھا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایسے کپلز آئے کہ میاں کی وہ تیسری یا چوتھی شادی تھی تو پتا کیا چلا کہ بچے نہیں ہو رہے تھے تو بجائے اس کے کے ٹیسٹ کرائے جاتے تو بڑے آرام سے دوسری شادی کر لی گئی جب دوسری سے بھی بچے نے ہو تو تیسری شادی کر لی جب تیسری سے بھی نہیں ہو تو کسی نے ان کو اکل مد دی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اپنا چیک تو کرائیے کہ کیا ایسا ریزن ہے کہ آپ میں تو کوئی کمی بیشن ہے جب وہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کے تو سپرم ہی نہیں تھے جس کو ہماری زبان میں ایزو سپرمیا کا آجاتا ہے پھر جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور سارا کچھ ہوا لیکن ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے لیکن جب تک پیشنٹ ہمارے پاس آئیں گے نہیں جیل سے ہم نے دسکشن یہ کرنی ہے کہ چوائسز کیا ہے ہمارے پاس اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ان ایکسپلینڈ انفرٹلیٹی کتنی ہے اچھا اب یہ پہلے تو ان کو یہ بتانے کہ ان ایکسپلینڈ ہے کیا بہت سے ایسے جوڑے ہیں جب وہ آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آ کے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں تو دونوں میاں بھی بلکل ٹھیک نکلاتے ہیں دونوں کے ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں ہزبن کے سپرم ٹھیک آتے ہیں پھر بھی انفرٹلیٹی کا شکار ہوتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی جواب ملے گا کہ ہم کہیں گے کہ ہاں جی ایکزیکٹلی پن پوائنٹ کر کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ نہیں ہو رہا لیکن جو ان ایکسپلینڈ انفرٹلیٹی ہے اس کے اندر ڈاکٹرز بھی پن پوائنٹ نہیں کر پاتے کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دونوں ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں دونوں کا ریزلٹ ٹھیک ہے تب بھی اس کو ان ایکسپلینڈ انفرٹلیٹی کہا جاتا ہے تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز کہیں کہ دونوں ٹھیک ہو لیکن حمل نہیں ہو رہا تو پریشان نہیں ہونا یہ یہ نہیں سمجھنا کہ ڈاکٹر کو کچھ آتا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ان ایکسپلینڈ انفرٹلیٹی تو یہ ہے وہ کیٹیگری جو اس میں شاند ہوتی ہے بگو ساہی اچھا یہ بھی کافی آتے ہیں پوچھنے کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ یہ بھی کافی لوگ آتے ہیں اور کیا آپ کا ٹریٹمنٹ ان کو بھی help out کرتے ہیں بگو ساہی بگو ساہی اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سیکنڈری لائف سٹائل بہت چینج ہو ہے اچھا جب بھی میں کسی بھی سپیشیلٹی میں میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں ایک چیز کلیر ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو بچے جنگ فوڈ کھاتے ہیں جو کہ وہ والی فوڈ جس کے اندر بیلنسڈ نیوٹریشن نہیں ہے وہ کھاتے ہیں اس سے بہت سی ڈیزیزز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں آپ کی سپیشیلٹی میں آپ نے دیکھا پی سی اوز ایک ڈیزیز ہوتی ہے اور بہت سی پیلوک ڈیزیزز ہوتی ہیں مجھے یہ بتائیے گا ان پری اگزیسٹنگ ڈیزیزز کا کتنا رول ہے انفرٹیلیٹی کے اندر بہت میجر رول ہے تحیل صاحب کیونکہ دیکھیں جیسے کہ پاکستان میں پی سی او ایس ہماری جنیٹیکلی ہم پری ڈیسپوز ہیں ہماری جو بچیاں ہیں وہ زیادہ پری ڈیسپوزیشن ہے جنیٹیکس کی وجہ سے کہ ان کے پی سی اوز زیادہ جلدی ڈیویلپ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو باقی کے جو ملک ہیں ویسٹ کے جو ممالک ہیں تو ہماری بچوں کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے اب آپ ناظرین کی آسانی کے لیے یہ ضرور بتائیے گا کہ پی سی اوز کو کیسے پک کیا جائے اور پھر کیا کیا جائے اس کے ساتھ اس کو پی سی اوز سٹانڈس پور فالیسسٹک اوویین سنڈروم پی سی او ایس اس کو کہا جاتا ہے ڈاکٹری زبان میں تو عمومن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ جب پی سی او ایس کا پیشنٹ چل کے آتا ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ پی سی او ایس کا پیشنٹ ہے عمومن یہ پیشنٹ اوورویٹ ہوتے ہیں تو پہلی چیز اوبیسٹی ہوگی دوسرا فیس پہ ہیر ہوں ہیں فیس پہ ہیر ہوتے ہیں زیرا میل پیٹن ہیر ہوتے ہیں باڈی پہ زیادہ ہیر ہوتے ہیں وہ بچیاں عمومن پریشان ہوتی ہیں وہ آتی آپ کے پاس اس لیے ہیں کہ جی فیشل ہیر بہت زیادہ ہیں آج کل کیونکہ بیوٹی فیکیشن کا بچیوں کو شوق ہے تو وہ آکے آتی اس کمپلین کے ساتھ ہیں کہ بال بہت آ رہے ہیں گردن پہ موہ پہ تو اس کا کیا علاج ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جب بچی آئے گی وہ آکے کمپلین کرے گی کہ پیریٹز ارائگلر ہیں یا تو وقفہ بہت زیادہ ہوگا کہ جی چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے نہیں آتے ہیں یا یہ ہے کہ کوئی پاتر نہیں ہے بڑے ارائگلر سے ہیں یا یہ کہ دوائی کے بغیر تو آتے ہی نہیں ہیں تو یہ تین چار جو چیزیں ہیں جو ہمیں کلو دیتی ہیں کہ یہ پالیسیسٹک اوویرین سنڈروں کا پیشنٹ ہو سکتا ہے پھر اس کے ارکرسون وغیرہ کرائے جاتے ہیں ہمیں وہاں سے مزید پلو ملتا ہے کہ جو ہم نے ڈائیگنوز کیا ہے جو ہم نے تشکیز کیا ہے وہ ٹھیک ہے گینیٹی لیکن کافی زیادہ پریولینٹ ہے پاکستان میں اس کے علاوہ اور کون کونسے ڈیزیزی ہیں which can lead to infertility دیکھیں اب ہم آ جاتے ہیں بچوں کی طرف کیونکہ وہی بات دوبارہ کہ میاں بیوی نے مل کے بچہ پر ڈیوز کرنا ہے تو جو سپرم ہے نا وہ smallest cell of the body ہے وہ ایون خاتون کے ایگ سے بھی چھوٹا ہے تو وہ ہر چیز کا اثر سب سے پہلے لیتا ہے اگر میاں جو ہے یا بندہ جو ہے وہ سٹریس میں ہیں کاروباری سٹریس ہے کام کا سٹریس ہے گھر میں کوئی سٹریس ہے سپرم فوراں افیکٹ لیتے ہیں بیکن صحیح اس کے علاوہ لائف سٹائل وہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اگر لڑکے کی بھی ڈائیٹ اچھی نہیں ہے اور ویٹ پوٹون کرتا جا رہے ہیں نیچے کی طرف آتے ہیں ویک آتے ہیں اور دوبارہ وہی بات کہ لائف سٹائل اگر نئی ایکسرسائز کی روٹین تو وہ نظر آ جاتا ہے ان کے سپرم میں کہ یہ ساری چیزوں کی جو کمی بیش ہے راتوں کو جاگنا آج کل عمومن شہر میں یہ تو یہ نارم ہی بن گئے کہ بچے بچیاں راتوں کو جا کے پڑھ رہے ہیں اور دن میں سو رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کووڈ نے اور اس کا خراب کر دیا کہ کوئی روٹین نہیں ہے صبح ساتھ بجے اٹھ کے کالج کی تیاری نہیں کرنی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن تلاسز ہیں لے لی 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 اس چکر میں اور زیادہ یہ بچوں کا نقصان ہونا شروع ہو گیا اس کا کیا ریلیشن ہے انفیٹیلیٹی کے ذات راتوں کو جب ہم جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں تو ہم نے تو نیچر کو بلکل ڈیفائی کر دیا بلکل صحیح جب ہم یہ رات اور دن کا سائیکل ہی ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں تو ان ہومنز کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب ہم نے سکریٹ کس وقت ہونا ہے اب ہم نے کس وقت آنا ہے جسم کے اندر وہ سارا بیلنس اپسٹ ہو جاتا ہے جو ایک نیچر نے ہمارا قدرت نے جو ایک بیلنس رکھا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے فیزیولوجیکل جو پروسس ہے وہ ہم نے بلکل صحیح اس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے کام ایسے ہیں مرد خاص طور پر کہ جن کی نائٹ شیفز لگتی ہیں لیت سے یا پائلٹس ہیں پائلٹ حضرات ان کے مومن فلائٹ سلم بھی ہوتی ہیں راتوں کو فلائی کر رہے ہیں تو دیکھا یہ گیا کہ ان کے سپرم بہت بہت بیک آ رہے تھے اور ان میں انفرٹیلیٹی بہت زیادہ تھی تو جب اس کو سٹیڈی کیا گیا تو بتا گیا چلا کہ اس سرکیڈین سائیکل کی disturbance is the main reason کیونکہ پورے کے پورے ہومنز ہمارے جو ہیں وہ ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ڈسکشن سے اگر ہم take up کریں before going into the details of its treatment تو خواتین حضرات یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر فیمیلز ایسی ہیں جن کی جو پیٹرن میل پیٹرن پر ہیر آ رہے ہیں ان کو یعنی ٹین ایج میں جوان ہو رہی ہیں بھی اور ساتھ میں آپ دیکھ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے weight put on کیا ہے ان میں زیادہ chance ہے کہ long run میں شاید ان کی اولاد انہیں میں مسائل ہوں اسی طرح جو مرد ازرات ہیں جو stress کا شکار رہتے ہیں جن کا نیند کا کوئی pattern نہیں ہے کھانے سے بہت زیادہ relation اس چیز کا ہے تو بہت زیادہ care یہ کرنی ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ چلیں گی تو definitely تھوڑا سا ہمیں process میں problem ہوگا long run میں بچہ پیدا کرنے کے process میں اس لیے اس کو پہلے take up کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ڈروک صاحبہ کے پاس کہ ڈروک صاحبہ یہ بتائیے گا آپ نے کہا IVF پہلے کوئی time تھا intrauterine insemination بڑی common تھی اب IVF آگئی اس کے بعد آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتا رہی تھی both advanced pharma PGD بھی آگئی ہے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ process جو ہوتا ہے یہ کیسے complete ہوتا how to start and how to end it up یہ بڑھا اچھا سوال ہے آپ کا دائر صاحب دیکھیں عمومن لوگ infertility کی treatment کے لیے ڈاکٹر پہ جاتے ہوئی گھبراتے ہیں کیوں ان کو لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اندر کیا بیماری نکال دیں گے اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا کچھ family dynamics ایسے ہوتے ہیں کہ مرض از رات اپنا ٹیسٹ کرتے ہو بھی گھبراتے ہیں کہ بھی میرے اوپر انگلی نہ اٹ جائے تو سب سے پہلے تو ہم نے dynamics کو ٹھیک کرنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں میابی بھی آئیں بے دھڑک آئیں ڈاکٹر کے پاس آئیں اور جو بھی مسئلہ ہے اس کا treatment لیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے دوسری بات یہ تو جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے آیا کہ male infertility ہے مرد کی وجہ سے ہو رہی ہے خاتون میں کوئی مسئلہ جس کو female infertility کہتے ہیں یا unexplained infertility ہے یا یہ کہ دونوں میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہے so basically diagnosis بنانے کے بعد ہم نے treatment کی طرف پڑنا ہے ہر چیز کا treatment الگ ہے let's say کہ ایک پیشنٹ آتا ہے mild سی female کی let's say PCOS ہے so سب سے پہلے صرف medicine سے try کریں گے کہ اللہ کرے کہ یہ couple conceive کر جائے یہاں یہ ضرور add کیجئے گا کہ کس age تک کتنا prognosis ہوتا ہے اور کس age تک ہمیں کتنا پتا ہوتا ہے کہ chances ہیں pregnancy کے اور کس پہ جا کے ہمیں لگتا ہے کہ آپ تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہ بھی add کیجئے گا طاہر صاحب یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے کہ عموماً مریض ایک infertility consultant کے پاس پہنچتے پہنچتے بہت دیر کر دیتے کہ چھوٹے موٹے اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے consult کرتے رہے لیکن کچھ proper treatment نہ لیا یا وہ وہاں کے حکیموں سے لیتے رہے تو جب ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو خاتون کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سو جو خاتون کی عمر ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے pregnancy کے حوالے سے کیونکہ نو مہینے pregnancy ماں نے اٹھانی سٹیپ ون کیا ہے آپ ڈائریکٹ آئی وی ایف پہ جائیں گی یا اس سے پہلے کچھ کریں گی اگر تو دونوں میں مائلڈ سے مسئلے مسائل ہیں موڈریٹ نہیں سویر نہیں مائلڈ مسئلے مسائل کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے آئیو آئی آپ آئیو آئی دیتے ہیں اور آئیو آئی کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹرائیوٹرائن انسیمنیشن اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ کچھ دوائیوں کے مدد سے وائف کے ایگز مچور کیے جاتے ہیں فالیکلز مچور کیے جاتے ہیں ایگ تو ظاہر آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے یہ بھی ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ عموماً ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں جیسے بھی میرے موڈ سے بھی نکلا کہ جی ہم نے الٹرساؤن میں آپ کا انڈا دیکھئے بہت اچھا بنا ہوئے اب وہ خاتون کے mind میں ہوتا ہے کہ انڈا میرا آنکھ سے نظر آگیا اور بڑا زبردستہ لیکن ایک اور سپرم دونوں مایکروسکوپک ہیں وہ آنکھ سے نہیں نظر آئیں گے جب آپ کا الٹرساؤن ہوتا ہے اس میں فالیکل نظر آتے ہیں فالیکل ایسے سمجھنے کہ پانی کی تھیلی ہے گوبارہ ہے اس گوبارے کے اندر کی مایکروسکوپک انڈا بن رہا ہوتا ہے اس گوبارے کے سائز سے ہمیں ملتا ہے کہ انشاءاللہ انڈا بھی انڈا بھی تیار ہو گیا ہوگا بکل سیئی لیکن انڈے کو کسی کلینیشن نے آنک سے نہیں دیکھا بکل سیئی ٹھیک ہو گیا جب ہم فالیکل ریڈی کر لیتے ہیں پھر ہم ہزبن کی سپرم لیتے ہیں اس میں سے جو ایکسلنٹ سپرم ہوتے ہیں وہ وائف کے یوٹرس میں ڈپوسٹ کر لیتے ہیں ہم نے کیا کے آئی آئی میں پہنچ ہی نہیں رہے تھے یا تو خاتون کے اندر ایسی انٹی باڈیز سپرم کو مار رہی تھیں کہ وہ اوپر تک پہنچ ہی نہیں پا رہے یا خاتون کی قوت مدافعہ اتنی اچھی ہے اتنی بہترین ہے کہ وہ سپرم کو یہ فیل کر کے کہ یہ تو میرے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے ان کو ختم کر رہے تھے تو ہم نے سپرم کو سیفلی وہاں پہنچا دیا جہاں پہ ایگ ہے پرگننسی ہو جائے گی اگر نہیں ہوئی امومن تو ہم چار تک بھی کہتے ہیں لیکن صاحب اتنا امومن خرچہ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے والی بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرے تھے کہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ فائننشل ایسپیکٹ بھی پاکستان میں ایک بڑا میجر ایشو ہے آئی و آئی نے کام نہیں کیا تو آئی وی ایف پہ جانے کا میرٹ کیا ہے اگر یہی کہ آپ نے لیت سے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آپ نے پروسیجر کروایا اور آپ نے کہا کہ اب میں ماں نہیں بن سکتی تو آپ نے وہاں پہ چھوڑ نہیں دینا اس کا مطلب ہے آپ نے پرسسٹ کرنا ہے ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیپس ہیں اگر ایک سٹیپ نہیں ہوتا دوسرے پہ جائیں دوسرا نہیں ہوگا تیسرے پہ جائیں اور یہ ہی ڈاکٹر ریوہ سے ہم پوچھیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ اب اگر آئیو آئی اس کا سکسیسول نہیں ہوا پھر کیا کریں گے پھر وہ اس کو جانا چاہیے آئیوی ایف کی طرف اکسی آئیوی ایف اگر تو میل فیکٹر ہے تو اکسی ہوتا ہے اکسی کی ٹرم یوز کی جاتی ہے اگر میل فیکٹر انفرٹلیٹی نہیں ہے تو پھر عمومن آئیوی ایف کی ٹرم یوز کی جاتی ہے یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو عام زبان میں بڑا غلط طریقے سے اس کا ہم ٹیسٹیو بیبی کہتے ہیں لیکن عام آدمی کو یہی ٹرم سمجھ آتی ہے تو اس کو آپ ٹیسٹیو بیبی کہہ سکتے ہیں ٹیسٹیو بیبی میں عمومن ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹیکوں کی مدد سے فالیکلز بناتے ہیں جس کے ابھی ہم بات کر رہے تھے پانی کی تھیلیا جیسے ہمیں الٹرسون میں لگتا ہے کہ فالیکلز تیار ہیں اس دن ہم کیا کرتے ہیں کہ خاتون کے فالیکلز سک آؤٹ کر لیتے ہیں اس کی بولی سے اس دن پہلی دفعان لوگوں کو آنکھ سے دیکھنا ہے ایک واحد طریقہ جس میں ہم خاتون کا ایک دیکھ سکتے ہیں وہ آئی وی ایف کا ٹویٹمنٹ ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر جسم کے اندر سے فالیکلز کو سک آؤٹ کرنا ہے اس پانی کے اندر مایکروسکوپ کے اندر جا کے ہمیں لیبورٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں لیبورٹری میں جا کے ہمیں اس کے ایگز کو دیکھ لیتے ہیں پہلی دفعہ پتا چلتا ہے کہ ایگز کی قولیٹی کیا ہے ویک ہیں یا سٹرونگ ہیں کیونکہ سپرم تو ہم بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں ویک ہیں یا سٹرونگ ہیں جب ہم ان کا سیمن انیلسز کراتے ہیں ایک کا نہیں کوئی طریقہ یہ جاننے کا تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھا یہی ہے کہ عموماً خاتون اگر ینگ ہوتی ہے تو ایگز سٹرونگ ہوتے ہیں اور جیسے سے ایج ہو جاتی ہے وہ ایج کے فیکٹرز کی وجہ سے قولیٹی ڈاؤن آ جاتی ہے کانٹی ڈاؤن آ جاتی ہے کم بھی ملتے ہیں اور کمزور بھی ملتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ وہ ایمفیسز آ گیا کہ ڈاکٹر کے پاس جلدی جائیے تاکہ جو بھی وہ ٹریٹمنٹ کریں اس میں آپ کے لیے چانسز بہتر ہوں اور ڈاکٹر کے پاس بھی مارجن زیادہ ہو تو جب ہم ایگ نکال لیتے ہیں ہم ایگ نکال لیتے ہیں ہسپنٹ کے سپرم لیتے ہیں دونوں کو لاب میں ملا دیتے ہیں ان کو ملا کے ایک بیج بنتا ہے اس بیج کو ہم ایمبریو کہہ دیتے ہیں یہ وہ بیج ہے جس نے حصل میں بچہ بنا رہے ہیں جب یہ بیج بن جاتے ہیں ایمبریو بن جاتے ہیں وہ ایمبریو خاتون کے یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ایگی ایگی کرتے ہیں کتنے دنوں کا پروسس ہے آپ یہ سمجھیں کہ پیریٹس کے ساتھ چورو ہوتا ہے اور بیس دن کے اندر یہ ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے اب یہ جب آپ ایگ لیتے ہیں اور اس کو آپ وہاں پہ میچ کرتے ہیں سپرم کے ساتھ وہاں پہ آپ اس کو اپنی مانیٹرنگ کے اندر رکھتے ہیں کچھ عرصے کے لیے ابزرویشن میں رکھتے ہیں تقریبا تین سے پانچ دن کا یعنی یہ انویٹرو ہوتا ہے انکیوبیٹرز ہوتے ہیں ایک خاص انوائرمنٹ ہوتا ہے بڑا پروٹیکٹڈ بڑا ہائیڈیتھ ہوتا ہے ہائیڈیتھ ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنی اندازوب چیزیں ہیں کہ یہ ساری مایکروسکوپیں ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ جن چیزوں کا نام لے رہی ہوں یہ ایک بھی چیز آنک سے نظر نہیں آتی نہ ایگ نظر آتے ہیں آنک سے نہ سپرم نظر آتا ہے نہ ایمبریو نظر آتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مایکروسکوپ کے اندر ہائی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں تو جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں سپرم اور ایک کو تو تین سے پانچ دن ان کو انکو بیٹر میں رکھتے ہیں ان تین سے پانچ دن میں ان کی گروتھ کو اگزامن کرتے ہیں کہ کتنے ان میں سے ایمبریوز بنے لیت سے کہ کسی کے دس ایگ ملے تھے ضروری نہیں ہے کہ دس کے دس ایمبریوز بنے پانچ بن سکتے ہیں دس کے دس بن بھی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا یونین سپرم اور ایک کا کیسا رہا تو ان کی گروتھ دیکھتے ہیں اور جب فائنلی ہم نے جب ٹرانسفر کرنا ہے اسے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کتنے ایمبریوز ہیں جب زادہ ایمبریوز ہوتے ہیں جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ فیلڈ یہ بہت گروئنگ فیلڈ ہے جو انفرٹیلیٹی کی جو آئی وی ایف کی جو ٹکنالوجی ہے یہ ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا اس میں آ رہا ہے اب یہاں پہ بڑا آرام سے فریز ہو سکتے ہیں ایمبریوز یا ایگز یا سپرم تو اگر کسی کے ایکسلنٹ ایمبریوز بن جاتے ہیں اور پڑے سادہ بن جاتے ہیں تو وہ فریز بھی کرا لیتے ہیں فائدہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہو بھی گیا اللہ خیر کرے اس سائیکل میں تو ڈیلیوری کے بعد آکے ان کو دوبارہ آئی وی ایف پہ نہیں جانا پڑے گا ان نے صرف اپنے فروزن ایمبریوز اندر رکھوانے ہیں لیکن ہر کو اتنا لکی نہیں ہوتا کہ اس کے ایکسلنٹ ایمبریوز اتنے ملیں کہ فریز بھی ہو جائیں فریش سائیکل میں رکھے بھی جائیں تو یہ پیشنٹو پیشنٹ ویریشن آتی ہے اور یہ سارے ریزرلز جو انفرٹیلیٹی کی تریٹمنٹس کے ہیں یہ پیشنٹ ٹیلرڈ ہوتے ہیں تو اگر پیشنٹ پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کتنے ایگز ملیں گے یا کتنے ایمبریوز ملیں گے ہم نہیں بتا سکتے کوئی بھی انفرٹیلیٹی کنسلٹن یا آئی وی ایف سپیشلی سے آپ کو پیشنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے پھر آگے جیسے سی سٹیپس بڑھتے ہیں ویسے ویسے چیزیں کلیر ہوتی جاتی ہیں روک سے بچوں کہ we are running short of time اس کو continue رکھیں گے ہم انگلی سیٹنگ میں جس کے اندر ہم یہ اسٹیبلش کریں گے کہ اس کا success rate کیا ہے اس کے اندر newer techniques کیا آئی ہیں اور کیسے ہم لوگوں کو convince کر سکتے ہیں کہ now we need to be hopeful بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے تب تک کے لیے thank you very much for being here خواتین و حضرات اس پروگرام کی continuity آپ اگلے دفعہ پھر اگلے ہفتے دیکھیں گے ڈاکٹر ریوہ کے ساتھ thank you very much مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے